نمسکار میں عجید کمار مصرہ شدہ سنادن میں آپ سبی کا سواگت کرتا ہوں آپ سبی جانتے ہیں کہ بھگوان شری رام کا جنم آیودھیا میں ہوا تھا بھگوان شری کرشن کا جنم مدھورا میں ہوا تھا لیکن آپ کو کیا پتا ہے کہ ہنمان جی کا جنم کہاں ہوا تھا ہنمان جی کے جنم اسطحان کو لے کر کے بہت بیواد ہے کوئی بھی یہ نشید روپ سے کہہ پانے میں سفل نہیں ہو پا رہا ہے کہ ہنمان جی کا جنم آخر کار کہاں ہوا تھا ہنمان جی کے بارے میں جتنی بھی گرنت ہیں جتنے بھی گرنت ہیں جنتنے بھی پستکیں ہیں وہ کہیں بھی اس پسٹروپ سے یہ بتاتی نہیں کہ ہنمان جی کا جنم کسی ایک ستھان وشیش پہ ہوا تھا پھر بھی بالمکی رامائن سے ہمیں بہت ساری جانکاریاں ایسی ملتی ہے کہ ہنمان جنم بہومی ہے کہاں ہنمان جی یوں تو دکھن بھارتی مانے جاتے ہیں ہنمان جی ساؤتھ انڈین ہیں ایسا اس لئے کیونکہ اگر آپ رامائن کی قطع پڑھتے بھی ہوں گے یا رامائن سی جل بھی دیکھا ہوگا تو جب بھگوان شری رام کو ونواس ملا اور ماتا سیتا کو وہ کھوستے ہوئے پہنچے دکھن بھارت میں تو سب سے پہلے ہنمان جی اور شری رام کی ملاقات ہوئی یہ ملاقات پمپا سرور کے پاس ہوئی پمپا سرور کہاں ہے پمپا سرور کرناٹک میں ہے اور کرناٹک کے کپل جلے میں استحت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہنمان جی اور شری رام جی کی جو پہلی ملاقات ہوتی ہے وہ کرناٹک کے کپل جلے میں ہوتی ہیں اور سگریو اور بالی کا کسکندہ جسے ہمیں کہتے ہیں کسکندہ کا راج کرتے تھے یہ لوگ تو بالی کسکندہ کا راجہ تھا بعد میں سگریو کسکندہ کے راجہ بنے تو کسکندہ بھی کرناٹک کے ویلاری جلے کے پاس استحت ہے اور آج کا جو آدھونیک ہم آندھ پردیش تیلنگانہ کرناٹک اور کچھ مہاراست کے جلوں کو جوڑ دیں تو کل ملا جولا کر ایک کسکندہ راجہ بنتا ہے اور جہاں ویلاری کے پاس ان کا مکھیال ہے تھا جہاں پک سگریو راج کرتے تھے تو کیا کسکندہ کو جو کرناٹک میں ہیں تو کسکندہ کو ہی مان لیا جائے ہنمان جی کا بھی جنمستان کہ یہ کہنا مشکل ہے کیونکہ جب ہم رامائین پڑھتے ہیں والمکی رامائین تو جب ماتہ سیتہ کی کھوج کے لئے سگریو الگ الگ جگہ سے پرتھوی کے الگ الگ چھتروں سے وانر راجہوں کو ان کی سیناؤں کے ساتھ بلاتے ہیں تو اس میں سگریو کے پاس ہنمان جی کے پتہ وانر راج کیسری بھی آتے ہیں اور وہ بھی کہیں دور سے آتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہنمان جی کا مول گھر جو ہے وہ کہیں دور رہا ہوگا وہ کسکندہ تو ایٹلسٹ نہیں رہا ہوگا تو آخر کہا تھا وہ اس کی جانکاری بھی ہمیں والمکی رامائین کو ٹھیک سے پڑھنے سے بہت حد تک مل جاتی ہے جیسے والمکی رامائین کے اتر کانڈ میں جب رشی اگست شریرام جی کے دربار میں جاتے ہیں تو رشی اگست بتاتے ہیں کہ ہنمان جی کا جنم کیسے ہوا تھا ہنمان جی کے دوی چریتر کے بارے میں بتاتے ہیں تو اس میں ایک شلوک آتا ہے وہ شلوک میں پہلے آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں یہ شلوک ہے اس کا ارتی یہ ہے کہ بھگوان سوری کے وردان سے جس پروت کا رنگ سونے جیسا ہو گیا ہے ایسا سمیرو نام کا ایک پروت ہے جہاں ہنمان کے پتہ کیسری راج کرتے ہیں ان کی انجنا نام سے وکھیات ایک پتنی ہے جن کے گل سے وائیو دیو نے ایک پتر کو جن دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہنمان جی کے پتہ کیسری جو تھے وہ سمیرو پروت کے آس پاس رہتے تھے وہیں ان کا راج تھا ایکچولی اگر آپ دیکھیں گے نا تو جب رامائن پڑھیں گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ سگریو اور بالی پہلے بالی بعد میں سگریو پرتری کے سمست وانروں کے مین راجہ تھے سمرات تھے اور ان کے ادھینتہ میں پرتری پہ الگ الگ چھتر روپے بہت سارے وانر راجہ تھے جو سب ہی پہلے بالی کی بعد میں سگریو کے ادھینتہ سویکار کرتے تھے جس میں کیسری بھی تھے سوشین تھے جو کی سوشین لگتے تھے سگریو کے تارہ تھے کے پتہ تھے اور ایسے بہت سارے راجہ تھے جو وانروں کے تھے ورکچو کے راجہ جامون تھے یہ سب ہی لوگ سگریو کی ادھینتہ سویکار کرتے تھے اور جب سگریو کو ماتہ سیتہ کی خوج کرنے کے لئے وانروں کی ضرورت پڑے تو انہوں نے پرتری کے الگ الگ کونوں سے وانروں راجہوں ان کی سیناؤں کو بلائے اور اس پرکار جو ہے کسری بھی جو ہے وہ کہیں دور سے یعنی سمیرو پروت سے آئے اب یہ سوال اٹھتا ہے یہ سمیرو پروت کہاں ہے تو سمیرو پروت کا پتہ بھی ہمیں والمی کی رامان کی کھسکندہ کان سے ہی لگتا ہے تو اس کے بارے میں جو ورنن ہے جب سگریو وانروں کو الگ الگ دشاؤں میں بھیج رہے ہیں ماتہ سیتہ کی خوج کرنے کے لئے جب وانر سارے آ گئے تو سگریو نے سب کو سبھی پرمکھ وانروں کو اور ان کی سینہ کے ساتھ الگ الگ دشاؤں میں پرتوی کے ماتہ سیتہ کی خوج کرنے کے لئے بھیجنا شروع کیا اس میں پشچمی دشاؤں میں جن وانروں کو بھیجا تو پشچمی دشاؤں میں وہ کہاں کہاں کن کن جگہوں سے ہو کے گزریں گے اس کے بارے میں سگریو بتاتے ہیں اور سگریو کہتے ہیں کہ اس کا عارض ہے جب تب تم لوگ پشچم دشاؤں میں سمدر کے پاس جاؤگے یا سمدر مگر مچھو اور بڑی بڑی نیمی نام کی یا جسے ویل آپ کر سکتے ہیں یا شار کر سکتے ہیں مچھلیوں سے بھرا ہوگا اس کا سگریو سمدر کے پار کے بہت سارے پروتوں کے بارے جانکائی دیتے ہیں اور ایک خاص پروت کے بارے بتاتے ہیں کہ اس کا عارض یہ ہوتا ہے کہ ان پروتوں کے بیچ جو پہاڑ دیکھی گا جسے بھگوان سوری نے وردان دیا تھا اس پروت کو میرو یا سورڑ میرو یا سمیرو پروت کہا جاتا ہے ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا والمکی رامائن اترکان میں رشی اگس بھی سمیرو پروت کی خاصیت بتاتے ہیں کہ سوری کے وردان سے جس کا رنگ سونے جیسا ہو گیا یہاں سگریو بھی یہی بتاتے ہیں کہ پشچیمی دشاں میں جب آتم آگے بڑھتے ہو تو وہاں پہ سمدر کو بھی پار کر لوگے تو وہاں آپ کو اس میں ایک اور بڑی بات بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں سندھو ندی اور سمدر جہاں سنگم ہوتا ہے یعنی آج کا پاکستان اس کے آگے جب جاؤ گے تو پروتوں کی شرنکھلا ملے گی اور پروتوں کی جو شرنکھلا ملے گے اس میں ایک سمیرو پروت ہوگا یہ سمیرو پروت کہاں پر ستھت ہے اس کا بھی لوکیشن بتاتے ہیں سگریو اور وہ لوکیشن بتاتے کہ وہ استہ گیری پروت کے آس پاس ستھت ہے تو یہ کیا ہے بتاتے ہیں میں آپ کو ایک سلوک کے دور بتاتا ہوں کہ سمیرو اور استہ گیری کے بیچ میں جا کر کے تم ماتا سیتا کی خوج کرنا استہ گیری اس پروت کو کہتے ہیں جہاں بھگوان سروج استہ ایسی مانتہ رہی ہے تو یہاں سمیرو پروت کے آس پاس کا جو ادھارن دیا گیا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ کہیں آدھونی کی ایران اور عرب کے بیچ کا کوئی ایریا رہا ہوگا جہاں بڑے بڑے خجور کے پیڑ ملتے ہیں انہوں نے بتایا کہ دس پتو والے خجور کے پیڑ ملیں گے تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ سمیرو پروت کہیں ایران اور عرب کے آس پاس کے کوئی پروت کا نام تھا شاید اور وہاں کے راجہ جو تھے وہ کیسری تھے تو اس سے کیا مان لیا جا ہے کہ حرمان جی کا جنب ایران یا عرب کے آس پاس میں ہوگا تو یہ کہنا بہت مشکل ہے کیونکہ یہاں پر اس لوک میں یہ بتایا گیا کہ واندراج کیسری وہاں راج کرتے تھے لیکن حرمان جی کا جنب بھی وہی ہوا تو یہ نہیں پتہ چلتا ہے ہنٹ دیتے ہیں جب وہ ماتا سیتا کے پاس جاتے ہیں لنکا میں ماتا سیتا ان کا پرچے پوچھتی ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ یہ والمکی روان کے سندرکان میں ماللیوان نام ویدیہی گرینام اتتمو گری تتو گچھتی گوکرن پروتم کیسری حری سچ دیورشی بھشت پتا مم مہا کپی تیر تھے ندی پتے پنیش شمب سادن مدھرن یس یا احم حرینا چھترے جاتو واتین میتھلی حنوان ایتی وکھیاتو لوکے سونیو کرمنا اس کا عرثی ہوتا کہ ماللیوان نام بہت اتتم پروت ہے وہاں سمیرو کے جگہ ماللیوان پروت کا نام آتا ہے ایک دن وہاں گوکرن پروت پہ گئے مہا کپی میرے پتا ہیں انہوں نے دیورشی کے آگیا سے شمب سادن نام کے ایک راک چھس کو دیت کا سنگھار کیا تھا انہی کپی راج کیسری کے گرب سے وائیو دیتا کے دورہ اتپن ہوا ہوں میں اس لوک میں اپنے کرم کے دورہ ہنمان کے نام سے بکھیات ہوں یہاں دو تین بات ہیں ایک بات یہ کہ سومیرو پروت کے ستھان پہ ماللیوان پروت پروت پہ اس سمیں کچھ نواز کر رہے ہوں کیونکہ وہاں ایک دن وہ گوکر پروت پہ جاتے تو یہ گوکر پروت ہے کہاں گوکر پروت جو ہے وہ کرناٹک کے پاس ہے کرناٹک اور مہراشت کے سیما پہ گوکر تیر تھی وہاں پہ ہے تو وہاں گوکر پروت پہ کیسری جاتے ہیں اور وہاں پہ انہوں نے دیور شیو کے آگے سے شمب سادن راکچس کا سنگھار کیا تھا تو یہاں پہ حرمان جی اپنے جنم کے اس تھان کے بارے میں نہیں بتا رہے وہ اپنے پیتا کے پراکرم کے بارے بتا رہے کہ انہوں نے گوکر پروت پہ گوکر تیرت پہ شمب سادن نام کے راکچس کا ود کیا تھا اُن مہان کیسری کا میں پیٹا ہوں ٹھیک ہے اور اس کے بعد وہ بتاتے ہیں کہ ان کی پتنی انجنا ہیں جن کے گرب سے میں وایو دیتو اگردار اتپن کیا ہوگا تھا یہاں وہ جنم اس تھان کے بارے نہیں بتا رہے ہیں وہ بتا رہے اپنے مات پتہ پراکرمی پتہ کے بارے میں تو پھر کرناٹک میں جنم نہیں ہوا تھا تو یہ مالیوان پروت جو نشی طور پر کرناٹک میں رہا ہوگا حالانکہ یہ اس پسٹ نہیں ہو پا رہا ہے کہ گوکر پروت جو ہے کرناٹک میں جو ہنمان جی کا جنم ہوا تھا لیکن اس طور سب سے چوکانی والے بات جو ہے جامنت جی بتاتے ہیں کشکندہ کانڈ میں جب سارے وانر سمدر تٹ پہ جا کر ستھر ہو جاتے ہیں یہ پتہ چل جاتا ہے سمپاتی کے دوارہ سمدر کے پار لنکا میں مات سیتہ ستھت ہیں تو اور ان کے دوی جنم کی یاد دلاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جو اس لوگ میں آپ کو سناتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ حنمان آپ کی مات جو ہیں وہ جن کا نام انجنہ ہے واسطہ میں پنجی اس تلان نام کے افسرہ ہیں جنہیں ایک رشی کے شاپ سے وانری بننا پڑا اور آپ کی ماتا جب چاہے اپنا روح بدل سکتی تھی اور آپ کی ماتا جو ہے وانراج کیسری کی پتنی ہیں یہ بتانے کے بعد یہ پرچے دیتے ہیں جب کی بھائی آپ کی ماں جو ہیں وہ ماتا انجنہ ہیں اور آپ کے پتہ جو ہیں وانراج کیسری ہیں اچانک شاپ کے بارے بتاتے پڑ جاتے ہیں وہاں شروع کر دیتے اور بتاتے کہ انجنہ ماتا وانراج کنجری کے پتری کی روپ میں جنمی تھی ایک بار وہ جیور اور گہنے پہن کر پروت پر وچھرن کر رہی تھی تو وائیو دیو انہیں دیکھ موہیت ہو گئے وائیو دیو نے ان کے وستروں کا ہوا میں اڑا دیا اور وہ ان کے آنثری کنگوں میں پرویش کر گئے تب ماتا انجنہ کو کرو دا گیا گی یہ کون سی پرویش بودھی سمپن پتر تب بھوش تی اس کار تھے میں ایک وشیس وجہ سے آپ کے انگوں کے بیت پرویش کیا ہے اور سوینگ کو آپ گرب میں ستھاپیت کیا ہے جس سے آپ پرم تیجسوی پتر کی پرابتی ہوگی اور وہ بشیش ادیش کی پورتی کے لیے مات آنجنہ کو چھنتے اور ان کے گھر میں ہنمان جی کو ستھاپیت کرتے ہنمان جی جنم ہوتا ہے اور اس کے بعد اشلوک میں ہنمان جی جنم کی بات جو بڑی یونیک ہے دھیان دیجئے گا ایو اکتا تتا تشتا جنی تی مہا کپے گوہ آم تو مہا باہو پرجگ پلو گر شبہ ہے مہا کپی ہنمان جب پون دیو نے آپ کی مات سے ایسا کہا تو آپ کی مات کا کروش شانت ہو گیا اور وہ سنتش ہو گئی ہے ہنمان اس کے بعد آپ کی مات نے آپ کو ایک گفہ میں دیو روپ سے پایا یہاں بہت ہی مہت پون چیز جو شبد پرجگ کہا گیا پرجنن جو ہوتا ہے پرسو پیڑا کے دوارہ جو جنم ہوتا ہے پرسو نہیں کہا گیا پرجگ کہا گیا پرجگ کہا آرت ہوتا ہے پایا جانا دیو روپ سے پایا جانا تو ہنمان جی گفہ میں مات انجنہ کو دیو روپ سے پائے گیا وہ کیسے پائے گیا یہ سپسٹ نہیں کھا گیا تو یہاں پر گفہ کون ہے یہ نہیں بتایا گیا ہے تو اب جانون جی نے یہ سپسٹ نہیں کہا کہ گفہ کہا ہے تو یہ شنکہ ہوتی کہ وہ سمیں اپنے مائکے میں تو نہیں تھی کیونکہ وہاں پر مائکی کا ذکر شروع کر دیا تھا تو پھر اچانک سندر کان میں گوکڑ چھتر کی بات بھی ہوتی ہے تو ہنمان جی گوکڑ چھتر کی بات کر رہے ہیں اور مات انجنہ ایک گفہ میں ان کو جن دے رہی ہیں انجنہ پروت کا ذکر آتا ہے اور یہ پروت دکشن بھارت میں آدھنک کرناٹک کے آسپاس تھے تو گوکڑ اور انجنہ پروت کے آسپاس کسی گفہ میں ہنمان جی کا جنم ہوا ایسا مانا جا سکتا ہے اس کے علاوہ بہت بیواد ہے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کچھ مانت آئیں یہ کہتی ہیں کہ جھارکن کے گملا پاس ایک گاؤں میں ہنمان جی کا جنم ہوا تھا مہاراشت کے انجنہ پروت کو بھی مانا جاتا ہے کیونکہ مات انجنہ سے ان کا نام اس پروت کا نام ملتا حالانکہ والمی کی رامن میں انجنہ پروت کا ذکر ہوا ہے مات انجنہ کے نام پہ کہنا بڑا مشکل ہے تو ہو سکتا ہے کہ انجنہ نام پروت پروت پرسیدی پہلے سے اور انجنہ پروت کے نام پہ رکھا گیا ہو یہ سب سارے چیزیں سپسٹ نہیں ہیں پوری طریقے سے لیکن پھر بھی اتنا کہا جا سکتا کہ گوکڑ تیر سے جو کرنا ٹک میں ہیں اس کا اور انجنہ پروت جو مالیوان پروت کے آسپا سستے تھے اس کا ہنمان جی جنم سے بہت گہرہ سمبند ہے اور وہیں کسی گفہ میں ہنمان جی کا جنم ہوا تھا دیوی روپ سے تو ہم یہ مان سکتے کہ ہنمان جی کنڑیگا ہو سکتے کرنا ٹک کے رنے والے ہو سکتے وہاں ان کا جنم ہوا ہو جو نشیط طور پر کشکندہ کے بہت نزدیک تھا کسری جو تھے وہ سمیرو پروت پر راج کرتے تھے وہ مالیوان پروت پر نواز کرنے آئے ہوں گے اور وہیں گوکرن پروت تیر چھترے میں انہوں نے شمب سادن کا سنگھار کیا ہو گا اور اسی سمیح ہو سکتا ہے ماتا انجنا کسی پروت پر بچھرن کر رہی ہوں گی جہاں سمبھوت وائیو دیو ان کو دے کر آکرشت ہوتے اور اس اپنے دیش کے پرابطی کے لیے ہنمان جی کو دیوی روپ سے گفہ میں جنم ہوتا ہے تو ہم کو مول روپ سے یہ ماننا چاہے گی کرناٹک کے آس پاس میں خاص کر گوکر تیرت کے آس پاس میں ہی ہنمان جی کا کہیں نہ جنم ہوا ہے وہ دیوی روپ سے گفہ میں پائے گئے ہیں پرکٹ ہوئے ہیں اگر دیکھ دکھشن بھارت ہنمان جی کا جن دکھشن بھارت میں ہوا ہے اور ان وہ کوٹی برمہان میں عمر ہیں چھرن جی ہیں اور اتر بھارت میں بھی وہ پوجے جاتے ہیں بھگوان شریرام کے داس ہیں اور بھگوان شریرام اور ہنمان جی کا ملن اتر بھارت اور دکھشن بھارت سبسکرائب ہمارے چینل کو اور اگر ہمارے کسی کنٹنٹ سام کو کوئی سمسیا ہے تو آپ لائک کر سکتے ہیں لیکن آپ ضرور ایک کمنٹ کر دی جی تا کہ ہم نے چل سکے ہم نے شاہ سمج جو بات کہنے کی کوشش کی ہے اس میں کوئی تروٹی رہ گئی ہو تو ہم اسے صدھار سکیں اور اگر آپ ایسی دیوی قطعوں کو جاننا چاہتے ہیں گہرے روک میں تو آپ ہمارے شد ساناتن ویب سائٹ سے بھی جس ایڈرس ہے www. www. شد ساناتن ڈاٹ او آر جی اس سے جڑ کر کے آپ ساناتن دھرم کے بار میں شارس سمج بہت ساری نئی بات وں